اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حیدر علی آپ کا کمپیوٹر انسٹرکٹر وی ٹویشن چینل کی جانب سے وی ٹویشن پاکستان کا پہلا فری آف کاسٹ لرننگ پلیٹ فارم ہے جہاں پر نا صرف آپ کو ویڈیو میں لیکچرز ملیں گے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تمام قویزز اسائیمنٹ نوٹس بھی جو ہیں وہ فری آف کاسٹ میں www.vetuitions.com پر سائن اپ ہوکے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ چپٹر کی جانب جو کہ سیکنڈ ڈیئر کمپیوٹر سائنس کا چپٹر نمبر ٹو ہے چپٹر نمبر ٹو ہے آپ کا algorithms and flow charts اس پہ ہم جو ہے وہ پڑھیں گے algorithms کیا ہوتا ہے اور flow charts جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ programming language پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں lecture نمبر ون آپ کا ہے جسے ہم algorithm دیکھیں گے methods to write an algorithm algorithm کو لکھنے کے کچھ طریقے وہ ہم difficult کریں گے اس کے بعد پھر یہ terminologies ہا جائیں گی algorithm کی کچھ examples ہیں وہ جو ہے algorithm کی اس میں جو ہے وہ complete کریں گے ہم بات کرتے ہیں کہ algorithm کس کو کہا جاتا ہے algorithm جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں is a set of instructions data computer follows to perform a particular task یا solve a specific problem یعنی کہ آپ کو کوئی ایک specific problem کو solve کرنا ہے کوئی ایک particular task کو جو ہے وہ perform کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ آپ کچھ set of instructions کے ذریعے جو ہے وہ آپ solve کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں algorithm ٹھیک ہے یعنی ایک ایسی set of instructions کیونکہ computer کیا کروا رہا ہوتے ہیں کوئی ایک specific task کو جو ہے وہ perform کرواتا ہے یا کوئی بھی ایک specific problem کو جو ہے وہ ہم solve کروا رہے ہوتے ہیں ایک set of instructions کے ذریعے ٹھیک ہے اسے ہم algorithm کہتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ step by step procedure ہوتا ہے کسی بھی problem کو solve کرنے کا یعنی کہ step by step آپ جو ہے وہ کسی بھی problem کو solve کر رہے ہیں ہی کہ ایک specific goal کو achieve کرنے کے لیے اسے جو ہے وہ آپ algorithm کہتے ہیں algorithm کو جو ہے وہ represent کیا جا سکتا ہے flow chart کے ذریعے studio code کے ذریعے یا programming code کے ذریعے اچھا دیکھیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ algorithm کو جو ہے وہ لکھنے کے طریقے کون کون سے ہو سکتے تو دو جو ہیں وہ طریقے ہمارے پاس آ جاتے ہیں پہلا ہے general english میں آپ اس کو لکھیں simple english میں آپ جو ہے وہ algorithm جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے وہ general english میں آ جاتا ہے ایک آ جاتا ہے pseudo code یعنی کہ pseudo code بھی ایک ایسا code ہوتا ہے جو کہ programming سے related ہوتا ہے دیکھیں وہاں پر جا کے جو ہے آپ simple english کی wordings میں جو ہے وہ coding جو ہے وہ algorithm جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ ایک مقصود code ہوتے ہیں ان code کو لکھکے جو ہے وہ pseudo code کو یعنی ایسا کچھ مقصود code ہوتے ہیں ان code کو لکھکے جو ہے وہ آپ algorithms کو جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ problems کو جو ہے وہ solve کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے pseudo code کیا ہے the pseudo code is a particular way to write an algorithm یعنی کہ ایک خاص ایک مقصود طریقہ ہوتا ہے جس میں ایک algorithm کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اسے جو ہے وہ pseudo code کہتے ہیں pseudo code میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ خاص الفاظ کے استعمال کیا جاتا ہے الگ الگ مقصد کے لیے مثال کے طور پر آپ کو input کروانا ہے تو اس کے لیے الگ جو ہے وہ pseudo code استعمال ہوگا اسی طرح سے اگر output کروانا ہے تو الگ جو ہے وہ output کا جو ہے وہ ایک pseudo code use کیا جائے گا ٹھیک ہے تو pseudo code کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ computer language کے جو ہے وہ قریب بھی جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں following are specific words which are used in a pseudo code ٹھیک ہے کچھ الفاظ کے استعمال کیا گیا ہے کچھ word کے استعمال کیا گیا ہے یہاں پر جو کہ pseudo code میں ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ use کیا جاتے ہیں اب جیسے اگر آپ کو to start the algorithm اگر آپ algorithm start کرنے جا رہے ہیں تو آپ start کا جو word ہے وہ use کریں گے اسی طرح سے آپ algorithm کو end کرنے جا رہے ہیں تو آپ exit کا word جو ہے وہ use کریں گے اسی طریقے سے اگر آپ کو ایک variable کو input لینے variable آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کو ایک variable کو جو ہے وہ input لینے ہے تو آپ read کا word جو ہے وہ pseudo code کے طور پر use کریں گے algorithm میں اسی طرح سے اگر آپ کو print کی value show کروانی ہے monitor پر display screen پر تب آپ جو ہے وہ write covered جو ہے وہ use کر رہے ہوں گے اسی طرح سے آپ کو conditional check کرنا ہے کہ کون سی condition use کی ہے تو آپ if then کا جو ہے وہ pseudo code use کریں گے اسی طرح سے آپ کوئی چیز repeat کروانی ہے یعنی کہ iteration کا process کرنا ہے تب وہاں پر جو ہے آپ repeat کا جو ہے وہ pseudo code use کر رہے ہوں گے تو یہ کچھ pseudo code کی examples تھی کچھ specific words تھے جو کہ algorithms میں جو ہے وہ use کیے جاتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں terminologies of algorithm کی ٹھیک ہے تو کچھ algorithms کی یہاں پہ آ جاتی ہیں کہ جس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں input دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی بھی user سے data input لے رہے ہوتے ہیں پھر اس data کو جو ہے وہ آپ کیا کرواتے ہیں یعنی کہ computer کی screen پر show کروا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا output میں آ جاتا ہے اسی طرح سے instructions آ جاتی یعنی کہ آپ algorithm میں instructions دے رہے ہوتے ہیں کہ کونسا task آپ نے جو ہے وہ کب اور کیسے perform کرنا ہے اسی طرح سے آپ کا pseudo code آ جاتا ہے pseudo code کیا ہے یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ خاص word کا استعمال کیا جاتا ہے algorithms کو لکھنے کے لیے تو انہیں جو ہے وہ ہم pseudo code کہتے ہیں اسی طریقے سے flow chart آ جاتا ہے flow chart میں کیا ہوگا کہ graphically آپ جو ہے وہ data کو represent کروا رہے ہوں گے images کی form میں charts کی form میں جو ہے وہ graphically جب آپ represent کرواتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے وہ flow chart میں آ جاتا ہے تو یہ تھی کچھ آپ کی terminologies of algorithm اسی طرح سے ہم کچھ examples جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ compute the distance traveled by train in a specific time ایک specific time کے اندر جو ہے بھائی train جو ہے وہ distance travel کر رہی ہے اور اس کا آپ کو algorithm لکھنا ہے تو آپ کس طرح سے لکھیں گے دیکھیں step one پہ آپ نے کیا کیا start the calculation ٹھیک ہے یہاں پہ calculation start کر دی تو start کیا آ گیا pseudo code آ گیا یہاں پہ اسی طرح سے number two پہ دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے inter a value for speed اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ جو speed کی جو value ہے وہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ show کروائیں گے اسی طرح سے number third پہ کیا ہے enter a value for time اب یہاں پہ جو time کی value وہ آپ نے enter کر دی اسی طریقے سے number four پہ دیکھیں step number four calculate distance by using formula speed multiply by time اب یہاں پہ کیا کروارہے ہیں کہ آپ distance کو find کرنے جا رہے ہیں speed اور time کے formula سے تو یہاں پہ بھی کیا ہو گیا یہ پورا ایک جو ہے وہ then آپ نے کہا کہ step five پہ write the value of distance اب کیا کر رہے ہیں کہ جو distance کی value آئے گی وہ آپ جو ہے وہ show کروا دیں گے اور step number five پہ کیا ہو گیا exit exit پہ کیا ہو گیا کہ آپ کا جو algorithm ہے وہ stop ہو جائے گا اسی طرح سے example number two دیکھیں find the largest number among all the entered integers ٹھیک ہے اب اس میں کیا کہ آپ کے پاس a اور b آپ نے جو ہے وہ number دیئے ہیں a میں کوئی number رکھایا b میں number رکھایا اور آپ نے largest number find کرنا ہے ٹھیک ہے تو step number one پہ کیا کرے گا read the integer a جو a کی value ہے وہ دیکھے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے number two read integer b جو b کی value ہے وہ read کرے گا اور step number three پہ آئے گا اب یہاں پہ condition apply ہوگی کیا کہہ رہے ہیں if b is greater than a اگر b کی جو value ہے وہ a سے greater than ہے تو print کیا ہو جائے then print کر دے وہ b کی value کو else a مطلب کیا کہ اگر b کی value جو ہے وہ a سے بڑی ہے تو b کی value print ہو جائے ورنہ جو ہے وہ آپ کے پاس a کی value جو ہے وہ آ جائے اور آخر میں آپ نے step number four پہ لکھ دیا exit یعنی کہ یہاں پہ آپ کا algorithm جو ہے وہ close ہو جائے گا اسی طرح سے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو دو number کو جو ہے وہ sum کروانا ہے تو آپ کس طریقے سے کروائیں گے algorithm میں دیکھیں step number one میں آپ نے کیا کیا read the integer a یہاں پہ integer a لیا پھر اس کے بعد read integer b پھر آپ نے یہاں پہ یعنی کہ دوسری value لے لی مثال کے طور پر آپ نے a میں value لے لی 2 اور b میں value لے لی 3 step 3 پہ کیا کیا perform the addition by using the formula c equals to a plus b اب کیا کر رہے ہیں کہ c وہ value ہے جہاں پہ آپ a اور b کی value جو تھی وہ آپ کیا کروائیں گے store کروائیں گے then number step 4 پہ ہم نے کیا کیا print the integer c اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو بھی c میں ہے وہ print ہو جائے تو یعنی c میں ہم نے کیا کیا تھا a اور b کی value print کروائی تھی تو a کی value میں نے رکھی مثال کے طور پر 2 اور b کی value رکھی 3 تو 2 plus 3 ہمارے پاس ہو جائیں گے 5 تو 5 جو ہے وہ آپ کا display screen پر جو ہے وہ message آپ کو جو ہے وہ show ہوگا اور last میں ہم نے step number 5 پہ لکھ دیا exit تو اس طریقے سے جو ہے وہ algorithms کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی program کو step by step کسی بھی problems کو step by step solve کرنے کے لیے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے algorithm کے کچھ topics کو جو ہے وہ پڑھا انشاءاللہ next video میں next lecture کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ